اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم اننا نعوذ بک من علم اللہ ینفعو ومن قلب اللہ یقشعو فمن نفس اللہ تشبعو ومن دعوت اللہ یستجابو لہا عزیز طلبہ اللہ کی توفیق سے ہمارے یہ سلسلہ حدیث کے دیمن میں جو اسباب کا سلسلہ ہے اس کا یہ آج پچیسمہ لحسن آپ کے سامنے موجود ہے اور آتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ نے درس کی جانب کہ آج ہمارے پاس زیر مطالعہ پہلی حدیث کونسی ہے یہ حدیث آپ کے سامنے دو سو بارہ جس کا ٹاپک دین کے طالب علم کا مقام اور شان آپ نے آپ کو ذہنی طور پر مستحضر رکھئے اور اس حدیث کا مطالعہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہم جعلنا تو آتے ہیں پڑھتے ہیں حدیث کو حدیث نمبر دو سو بارہ ان کثیر ابن قیس قولا کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں کنت جالساں ما عبیت الدرداء کہ میں حضرت ابو درداء درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فی مسجد دمشق اور دمشق جو صحیح لفظ ہے جو دمشق کہ میں دمشق کی مسجد جو سیریہ میں ہے اس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ وَجَاءَ رَجُلٌ تو ایک آدمی آیا فَقَالَ تو کہنے لگا یا عباد درداء اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی جئتوکا من مدینہ الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر سے آپ کے پاس آیا ہوں لِحَدِيثٍ ایک حدیث کی غرض سے ایک حدیث کو حاصل کرنے سمجھنے لینے کی غرض اور مقصد سے ایک حدیث کے لئے آپ دیکھئے یہ صاحب آنے والے جو ہیں ان کا شوق دیکھئے یہ حدیث رسول میں کتنا ہے ایک حدیث کی بابت پتا چلا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ خاص حدیث بیان کرتے ہیں تو مدینہ سے چلے شام آئے دمشق بالا گانی مجھے یہ خبر پہنچی ہے اَنَّكَ تُحَدِّثُ اَرْرَسُولِ اللَّهِ کہ بے شک آپ اسے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس کے حوالے سے مرفو تُحَدِّثُ مَا جیتُ لِحَاجَتٍ میں کسی اور مقصد یا غرض یا ضرورت کے لیے نہیں آیا قولا ابو درداء رضی اللہ عنہ انہیں توجہ فرمائی اور کہتے ہیں کہ چاہیے بات ہے تو انہوں نے بھی اسی وقت بغیر توقف کے بات سنی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس بارے میں حدیث بیان کی فَإِنِّي سَمْعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول وآف فرما رہے تھے مَنْ سَلَقَ طَرِيقًا مَنْ سَلَقَ طَرِيقًا یَتْلُقُ فِي عِلْمًا جو شخص چلا کسی بھی ایسے راستے پر کہ حاصل کرتا ہو اس میں اس راستے میں علما شریع علم دینی علم صلق اللہ بہی طریقا اللہ چلا دیتا ہے اس کو ایسے راستے پر مِنْ تُرُقِ الْجَنَّة جو جنت کے راستوں کی طرف جانے والے ہوتے ہیں جنت کی طرف جانے والے راستوں میں سے ایک راستے پر اللہ اس کو چلا دیتا ہے گویا طلبِ علم کے لیے جو راہ یا جس راہ پر بھی وہ چلتا ہے گویا اس کا منتحہ جنت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَبِيشَكْ فَرِشْتِ لَتَادَاوَا جنِحَاتَهَا رکھتا رکھتے ہیں اپنے پر اجنِحَا جمع ہے اَفْعِلَا کے وزن پر اَفْعِلَا فِعِلَا جمع کے اوزان ان میں سے کیے ہے قُلِي اَجْنِحَاتٍ قرآن مجید میں آتا ہے نا فرشتوں کے پروں والے فرشتے تین پروں والے چار پروں والے تو فرشتے اپنے پروں کو رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر ہیں اردن رضا مندی چاہتے ہوئے لطالب العلم طالب علم کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی اس کی پہتری بلائی خیر و برکت کے لیے اور اس کے شرف اور مقام کو واضح کرنے کے لیے وَإِنَّ الْعَالِمَا اور بے شک عالم یہ تو طالب علم کی بات تھی اور بے شک عالم لَيَا اَسْتَغْفِرُ لَهُ البتہ بخشش طلب کرتے ہیں عالم کی کیا شان ہے وَإِنَّ الْعَالِمَا بے شک عالم لَيَا اَسْتَغْفِرُ لَهُ البتہ موافی طلب کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں لَهُ اس کے لیے مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو بھی آسمانوں میں ہو وَمَنْ فِي الْأَرْدِ جو بھی زمینوں میں ہو مخلوقات میں سے وَالْخِيطان عود کی جمع ہیتان اور جمع اور مچھلیاں ہیتان فِي جَوْفِ السَّمَا فِي جَوْفِ الْمَا پانی کے پیٹ میں یعنی پانی کی گہرائی میں مچھلیاں پانی کی گہرائی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں زمین و آسمان میں بھی اتنی مخلوقات ہیں وہ بھی وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ اور بے شک عالم کی فضیلت عالعابد عابد عبادت گزار پر ایسی ہے وَفَضْلِ الْقَوْمَرِ جس طرح کہ قمر کی فضیلت یعنی لیلت البدر چودھویں رات کا جو چاند ہے وَفَضْلِ الْقَوْمَرِ لیلت البدر یہ اس کی آگے وضاحت ہے قمر کی چاند بھی کیسا جس کی فضیلت کیونکہ چودھویں رات کا ہے اس چودھویں رات کے کیونکہ پوری عابو تاب اور چمک دمک میں خوبصورتی میں حسن میں نکھار میں اور ذینی تراوت میں سکون میں اپنے جوبن بھی ہوتا ہے تو ایسا قَوْمَرِ قَفَضْلِ الْقَوْمَرِ جیسا کہ چاند کی فضیلت ہوتی ہے جو چودھویں رات کے علا سائر القواب کے بقیہ تمام ستاروں پر قوقع کی جمع وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْعُلَمَاءُ انبیاء کے وارث ہیں وارثن وارثاتن وارثتن وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّ الْعُلَمْ بِيَاءُ اور بے شک انبیاء علیہ السلام لم یورسو دینارن انہوں نے نئی وارث بنایا کسی کو دینار کا ولا درہمن اور نہ درہم کا جب علماء جو انبیاء کے وارث ہیں تو پھر کس چیز کے وارث ہوئے درم و دینار کے نہیں وَإِنَّا وَرَّسُوا الْعِلْمَ تو عزیز صلی اللہ علمہ اگر علم کے ساتھ اللہ درم و دینار دے دے حلال کے جائز تو اس کی رحمت ہے اگر نہ دے تو اسے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس انبیاء کی وراثت موجود ہے اور انبیاء نے درم و دینار نہیں چھوڑے اگر یہ علم کے مقابلے میں درم و دینار دین و دنیا ہر دو جہانوں کے لیے بہتر چیز ہوتی تو انبیاء ضرور درم و دینار کے مالک ہوتے اور وہ بھی اپنی امت کے لیے چھوڑتے کہ اس سے وہ فیدہ اٹھائیں لیکن انہوں نے کیا چھوڑا جو بہتر تھا خود بھی بہتر تھے اور بہتر چیز چھوڑی وَإِنَّمَا وَالرَّسُوَ الْعِلْمَا اور انہوں نے وارث بنایا اپنی امت کو علم کا اور علم بھی وہ شریع علم ظاہر ہے کہ انبیاء رسول کے پاس شریع علم تھا کتاب اللہ کا اور وحی الہی کا فَمَنَّ خَدَوْتُ جِسْنِ اس کو لیا اَخَدَ بِحَظٍ وَعْفِرٍ تو اس نے گویا کہ پورا پورا مکمل وہ اپنا علم لے لیا حصہ لے لیا وعفر مقدار میں سبحان اللہ امام ترمزی رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں یہ اوپر جو تابعی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کثیر بن قیس اس کی بجائے کث بن قیسیر کا نام لیا ہے کث بن قیسیر یہ امام ترمزی کے ہاں یہ ہے جبکہ یہاں کثیر بن قیسیر بقیہ امام محمد ابو دعوود ابن ماجہ اور دارمی کے ہاں اللہ عالم حضیظ طلبہ اس حدیث کی سنت دعیف ہے نیز حدیث کے شوائد بھی دعیف ہیں مگر سابقہ سعی مسلم کے حدیث نمبر ٹو زیرو فور ہمیں اس کے ذکر سے کافی وغافی ہے تو حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اسلام کی دین کی روح کے خلاف ہو یا عقیدہ پر ذت پڑتی ہو یا ایمانیات پر یا حدود پر فضائل میں ہے بہرحال مہددسی نے اس کو ذکر کیا ہے صلف صالحین رحمہ اللہ کے نزدیک علم حدیث کی اہمیت اور اس کے حصول میں جذبہ صادق جیسا کہ وہ صاحب صرف ایک حدیث کے لئے گئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ سے سیریا اور ایسے ہوا ہے بہت سارے علماء جو کتشنگان علم دین تھے اور طلب حدیث کے لئے انہوں نے بڑے سفر کیے بالکل واضح ہے کتب حدیث میں عثمار رجال کی کتابوں یہ واقعات ایسے ملتے ہیں اللہ اکبر ویسے بھی قرآن مجید میں جو طلب علم کے لئے سفر ہے اس کا باقاعدہ اس کو اس کی تعریف کی گئی ہے اور سراہا گیا ہے اس کو اللہ نے ذکر فرمایا باقاعدہ حدیث میں عالم اور عابد کے درمیانے ساتھ تک فرق اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ عالم باعمل کا فائدہ متعدی ہے عالم جو تہاں نا وہ بیکن کی طرح ہے جو کہ سہل سمندر پر ایک ایسا بڑا پول جس پر بہت بڑا ایک لائٹ اور چراغ رکھتی ہے جہاں جس کی لائٹ بہت ہی تیز ہو تو وہ چاروں طرف ہر چیز کو روشن کر دے اللہ اکبر تو یہ ایک چراغ ہے عالم باعمل اس کا فائدہ متعدی ہے یعنی اپنی ذات اس کی روشن ہوتی ہے دل و دماغ تو اس دل و دماغ کی روشنی کا فائد جو ہے وہ دیگر خلق خدا تک بھی پہنچتا ہے وہ روشنی ان کے دلوں کو بھی دماغ کو بھی مہتر بھی کرتی ہے منور بھی کرتی ہے اس لیے کہا کہ یہ حدیث میں جو کمپیر کیا گیا ہے فضل اللہ علمہ العابد اس چاند کی طرح جو کیا بکیا ستاروں پر جس کی خوکیت ہے جو دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے جبکہ ایک عابد کا فائدہ ذاتی ہے یعنی اس کی ذات کو پہنچتا ہے تو عابد جوتا ہے اس کی عبادت ارچند کے عبادت گزار ہے نیک آدمی ہے لیکن اس کی عبادت متعدی نہیں ہے وہ اس کی اپنی ذات تک فیدہ ہے اس کو علیہ عزباللہ بہار علی اللہ مجعلنا من علماء المخلصین آمین یا الہ العالمین آئیے جی دوسری دیس کی طرف کو بیسی مفہوم کیا تقریبا دیس نمبر ٹو تھرٹین ایک عالم کی ایک عابد پر فدیلت وَنَبِي أُمَامَةَ الْبَاحِلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَالَ ذوکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجع اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا آہدو مَا عَبِدٌ وَاللَّا خَرْ وَعَالِمٌ مِسْقِئِ شیخ یہ سلائیڈ سا آگے نہیں چل رہی ہیں آپ کی عدی اس نمبر دو سو بارہ میں سلائیڈ رکی ہوئی ہے یہ میرے پاس دو سو تیرہ ہے آئی ہوئی ہے یہ دیکھو دو سو تیرہ ہم چلی آگے ہم چلی جزاک اللہ جزاک اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے سامنے ایک عابد اور ایک عالم کا جب ذکر کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا سن کر فضل العالمِ عالم کی فدیلت علی العابدِ عبادت گزار پر ایسے اکفد لیلہ دناکم جس طرح کہ میری فدیلت تم میں سے ایک ادنہ امتی پر ہے اب آپ ذرا کمپیر کیجئے یہاں وہاں چھو دنی رات کے چاند کی ستاروں پر جس طرح تھی اور اب یہاں جیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آخر آپ کے امتی پر سمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے فرمایا ان اللہ بشک اللہ وملائکتہو اور اس کے فرشتے وحل السماوات والعوت اور اہلِ آسمان اور اہلِ زمین حتاً ناملتی فی جہرہا یہاں تک کے چونٹیاں اپنے بلوں میں اپنے سراخ میں وحتاً خوطی اور یہاں تک کے مچھلی اسے مراد جنس کی مچھلی علف لام جنس کا ہر قسم کی مچھلی والخوطے اور ناملتے میں نے بھی ہر قسم کی چونٹی چھوٹی ہو بڑی ہو وائٹ ہو بلیک ہو اس قسم کی بھی کیا ہیں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں لا يصلون على مؤلم الناس الخیر وہ رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں کس پر على مؤلم لوگوں کو دین سکھلانے والے پر مؤلم الناس یا مؤلم کی بات ہے متعلم کی نہیں عالم کی لوگوں کو سکھلانے والے پر کیا سکھلانے والے الخیر بلائی بہتری نیکی خیر برکت جو اس کو دین و دنیا کے لیے بہتری ہو اس حدیث کو بعد محققین اگر جدیف کہا ہے مگر اس کے صحیح شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر یہ حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو بارال یہ حدیث حسن ہی سمجھ لیجئے اور نیکی اور خیر و برکت پھیلانے والے کی فدیلت کا یہاں ذکر ہوا اس میں تو جس طرح بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس حکم میں ہے حدیث ٹو فورٹین اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف رکھنے والے علم ہیں ورواہ الدارمی امام دارمی نے اس کو روایت کیا ان مقہول حدرت مقہول سے مرسل مرسل اور مرسل آپ کہتے ہیں جو دارک تابعی روایت کرتا ہے صحابی کا واسطہ نہیں ہوتا درمیان میں ولم یذک الرجلان اور اس حدیث میں شروع کے دو رجلانے کا ذکر نہیں یہ امام ابو جو تھے پیچھے اپنا ابو ماما الباحلی رضی اللہ اس میں دیکھو نا آپ ذکر آیا ہے کہ ذکرہ لرسول اللہ رجلانے اہدو معابدن والآخر العالم عالم لیکن یہاں اس حدیث میں جو کہ امام دارمی نے ذکر کی ہے حدرت مقہول سے مرسل اس میں دو آدمیوں کا ذکر نہیں باقی آگئی الفاظ ہیں وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِكَ فَضْلِ الْعَادِنَاكُمْ اور پھر آگے یہ آیت بھی تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سُمَّةَ لَا حَدِ الْآَيَةِ سُمَّةَ لَا حَدِ الْآَيَةِ سُمَّةَ پھر تلاوت کی یہ آیت کونسی اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اس لئے اس کا میں نے ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف رکھنے والے علی علم کہ اللہ سے ڈرتا ہے کوئی تو علماء اس کے بندوں میں سے حقیقی خوف جایا وہ علماء کوئی ہوتا ہے تو عزیز طلبہ یہ بھی بڑی ایک باعث سعادت بات ہے طلبہ کے لئے دینی شریع علوم پڑھنے والے طلبہ یا علماء وہ کوئی وقت ہے ساتھا ہے کوئی حد سے بھی گزر جائے اللہ نہ کرے لیکن اللہ کی آیات جب وہ پڑھتا ہے اس کے احکامات پھر اس کے جو مفاہیم ہیں ان کو وہ جانتا ہے گھرائی سے تو اس پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے حقیقی خوف ہوتا ہے عالم دین کو وَسَرَدَ الْحَدِيثَ الْآخِرِ تو پھر پوری حدیث جو آگیا آخر تک جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھی ہے ابو ماما باہری جزی اللہ عنہ کی وہ آخر تک پھر حدیث پڑھی یہ حدیث زہرہ کے مصلح ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا امام مقہول سے اور آیت مبارکہ کی تلاوت کے علاوہ بقیہ حدیث کے شواہد بھی ہیں یعنی جس میں یہ ذکر ہیں سُمَّةَ لَا حَدِلَا يَنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ اس کو چھوڑ کر بقیہ جو حدیث ہیں اس کے لیے صحیح شواہد موجود ہیں اور حدیث کا یہ حصہ حسن درجہ تک پہنچ جاتا ہے اقریباً یہ حدیث حسن ہی ہوئی مفہوم کے اعتبار سے بھی حدیث ٹو فیفٹین دین کے طالب علموں کے ساتھ نرمی اور اچھا رویہ رکھنے کی توقید یا باب آپ طالب علم ہیں نا آپ معاشرے کو چاہیے جو بھی کوئی مخلوق میں سے ہے اللہ کی مخلوق میں سے انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نرمی کا برطاو رکھیں آپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں آپ کو اپریشیئٹ کریں آپ کی کوئی ضرورت ہے تو اسے پورا کریں تو انہیں سوا ملے گا سوا آپ کیوں نہیں ملے گا اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ایسے طالبہ کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھانا فخر محسوس کرتے ہیں اِنَّ الْمَلَائِقَةَ لَا تَعْدَوَاجِنِ حَتَا اَرِذَلِّ تَعْلِبِ الْعِلْمِ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ابھی عدیث میں تو مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تو جب ایسا کریں گے تو اللہ آسمان پہ خوش ہوگا ان کے لئے رحمتیں اور برکتیں ہوں گی ان لوگوں کے لئے اس لئے الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ جو مدینی مدارس قائم ہیں چل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان دینی جذبہ رکھنے والے اور اللہ کے دین سے پیار اور محبت رکھنے والے یہ حقیقت میں وہ چلا رہے ہیں ان کے جذبے چلا رہے ہیں پیسے کی اہمیت نہیں ہے نہ وسائل کی وہ تو جتنے بھی ہوں کام ہیں لیکن وہ ان کا جذبہ اور ان کا اخلاص اللہ کی توفیق سے دینی اداروں کو مدارس کو چلا رہا ہے جس میں طلبہ پڑھتے ہیں وَنَبِي سَيْدِ الْقُدْرِي رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُونَ لوگ تو بے شک تمہارے لئے تبارے تابع ہیں تمہارے فالورز ہیں نبی محترم صلی اللہ عنہ نے فرمایا عضرتبو سید قدری رضی اللہ عنہ کہ لوگ عام جو لوگ ہیں باہر کی دلدر کے خاص اور پر یہ بدوی لوگ قسم کے لوگ یا عام لوگ عامت الناس یہ تو آپ کے تابع ہیں یعنی جو آپ کرتے ہیں وہ یہ فالو کرتے ہیں اور بڑی جلدی وہ آپ کی بات کو سن کے مانتے ہیں تو پھر کیا کرو تم ان کے لئے وہ اگر سیکھنے ہیں تو ان کو سکلاو انکار نہیں کرو اوش اسلوبی سے وَإِنَّا رِجَالًا اور یقیناً لوگ يَاتُونَكُمْ تمہارے پاس آئیں گے مِنَقْطَوْرِ لَرْدِ زمین کے یعنی مختلف کونوں سے راستوں سے يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّين تاکہ وہ سوچ بوجہ آسل کریں سمجھ بوجہ آسل کریں سوچ بچار دین کے معاملے میں فِي دین حقیقی دین کے معاملے میں جو کہ میں نے آپ کو سکھلایا اور بتایا علمِ وحی فائدہ تاکم تو جب وہ تمہارے پاس آئیں تو فَاسْتَوْسُ بَهِمْ خَيْرَا تو ان کے لئے بہتر ان کے ساتھ سلوک کرو فَاسْتَوْسُ بَهِمْ خَيْرَا بہتر ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھو سلوک کرو ان کے ساتھ ان کا تعاون کرو مدد کرو ان کے اصلاف ضائع کرو ان کو خوش رکھو یعنی اس میں سارا کیا ان کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیشہ ہو میں سارا مفہوم آجاتا ہے اس حدیث کی سند بھی انتہائی دعیف ہے واللہ عالم حدیث کے الفاظ فَاسْتَوْسُ بَهِمْ خَيْرَ کا مانا اللہ محمد طاہر نے مجمع البحار میں یوں ذکر کیا ہے کہ میں تم کو ان کے متعلق بلائی کی وسیعت کرتا ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی خدری رضی اللہ عنہ کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئیں گے تو پھر میں تم کو ان کے متعلق بلائی کی وسیعت کرتا ہوں مطلب یہ کہ ان سے بلائی کرنا اور انہیں علم دین سکھانا یہ ہے میں نفس تحسو بمخیرہ علم دین جو ایشری علم سکھلانا ہے ان کو حدیث ٹو ففٹین دین کے طلابہ کے ساتھ نرمی اور اچھا رویہ رکھنے کی توقید یہ ہو گیا اس کے بعد ٹو سکسٹین دین کی بات اقل مند کے لئے گمشدہ چیز ہے الحکمت دالت المومن بعض روایات میں کوئی ضعیف ہی ہیں لیکن اس میں الفاظ دالت المومن کے ہیں یہاں اور الفاظ ہیں وَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ دَانَائِي كِي بَات حکمت کی بات الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ پُرْحِكْمَةُ بَات اصل میں دانائی پر مجتمل بات دالت الحکیم ایک دانا اور اقل مند شخص کی گمشدہ چیز ہے دالت الحکیم حکمت کی بات حکیم کے لیے گمشدہ چیز ہے حکیم سے مراد اقل مند فَحَيْسُو تو جہاں کہیں بھی وجہ دہا وہ اس کو پائے فَحُوَ أَحَقُ بِهَا تو وہ اس کو پانے میں اس زیادہ حق رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یعنی جہاں سے بھی اس کو حکمت کی بات ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پا لے حدیث تو ضعیف ہے حدیث طلبہ جیسے کے نیچے امام فرمزی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کر دی ہے لیکن بہرحال آپ دیکھئے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں اس میں کوئی دین کے حوالے سے یا عقیدے کے حوالے سے کہ جس سے کوئی اپنا اس کے خلاف کوئی ضد پڑتی ہو اسلام کی یا دین کے معاملے میں بلکہ یہ ایک بات جس میں انگیخ دلائی گئی ہے رغبت دلائی گئی ہے کہ اچھی بات جو ہے حکمت سے مراجع سے کہ یو علم محمل کتاب اول حکمہ حکمہ سے مراد اگر حدیث لے لیا جائے جیسا کہ امام شعفی نے اس کی انٹرپیٹ کی انٹرپیٹشن کے اس سے مراد جہاں کہیں بھی آپ پائیں گے حکمت قرآن مجید میں مراد حدیث ہوگی حکمت کی بات قرآن کتاب اللہ کے ساتھ تو حکمت اگر ہم لے لیں ماشاءاللہ حدیث تو پھر ظاہرہ کی وہ تو کلمہ ہے ہی فائدہ کہ فائدہ ہی فائدہ اس کا وہ تو شریعت ہے وہ تو وحی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر حکمت کی بات اچھی بات خیر کی بہتری کی بلائی کی خوبی کی لے لی جائے کوئی حرج نہیں تو ایک عام آدمی جو اچھا آدمی ہے اس کے لیے وہ زیادہ کہہ کہ اس کو پکڑ لے اور اس پر عمل کرے ابراہیم بن الفضل الراوی یدعف فی الحدیث ابراہیم بن الفضل اس حدیث کی سند میں گرابی ہیں یہ جو حدیث کے سلسلے میں ان کی تضعیف کی گئی یعنی ان کو ضعیف قرار دیا گیا محدثین کے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر عبداللہ بن عباد وزی اللہ اس حدیث سے ملتا جلتا عبداللہ بن عباد وزی اللہ وزی اللہ انہم سے اس حدیث ملتا جلتا ان کا اپنا سریوں ہے یہاں عبداللہ بن عباد کا کہ حکمت کی بات کو جس سے بھی تُو سنے پکڑ لے یہ جو اثر ہے عزت عبداللہ بن عباد وزی اللہ انہم کا یہ اس طرح ہے کہ حکمت کی بات کو جس سے بھی تُو سنے پکڑ لے بے شک آدمی بعض اوقات حکمت کی بات تو کہتا ہے مگر وہ خود اس کا اہل نہیں ہوتا بلکل اس شخص کی طرح جس کی کمان سے بغیر اراد کے تیر نکل جاتا ہے اور اپنے حدف کو بھی پا لیتا ہے یہ جو ہے اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے ماں کا حسن یعنی صحیح ہے اس کی سند صحیح ہے اس اثر کی تو ویسے عبداللہ بن عباس کی مائینت حیل السحابی فا موقوف حدیث ہے یہ اثر ہے اس کی سند موصول ہے متصل ہے صحیح ہے حدیث کے الفاظ القلمة الحکمت سے مراد یہاں سر فرس دین کی بات ہے القلمة الحکمہ جیسا کہ میں نے کہ حکمہ القلمة الحکمہ سے مراد حدیث کی بات دیکھ لیں دین کی بات لے لیں حدیث من لفظ الحقیم سے مراد دانا اور اکل مند آدمی ہے حدیث ٹو سیونٹین ایک فقی شخص شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی زیادہ باری ہے سخت ہے اس کا مفہوم آپ جانے لیا ہوگا آپ نے کہ ایک فقی شیطان پر ہزار عابدوں سے کیوں باری ہے فانی بن اباد رضی اللہ فقی ہن واحد کہ ایک فقی یعنی دین میں تفق سوج بج رکھنے والا حقیقی فقی جو ہے یعنی جو گیرائی کی حد تک کتاب سنت سے مسائل کہ وہ اسے ملکہ ہے یا اس کو دسترس ہے اس کی اہمی جہلیت ہے ایسا فقی فا واحد ایک فقی ایسا اشد زیادہ سخت ہے علی شیطان شیطان پر من الف عابد ہزار عابدوں سے رواب ترمزی وابن ماجہ قریبا چونکہ آپ کو علم ہے کہ دوسری یا تیسری جو فصل ہے مشکات المصابی کی اس میں صحب مشکات المصابی وہ لائے ہیں امام تبریزی رحمہ اللہ احادیث جو کہ زیادہ تر دوسرے تیسے درجے کی یعنی سنندارمی کی اور اسی طرح بحقی کی اور دیگر مہدیسین کی ہیں اور اس میں زیادہ تر جو دعیف سند کے اعتبار تو اب یہ حدیث جو ہے اس کو امام تر مزی نے ذکر کیا ہے اور اس کی آپ دیکھتے ہیں اس نادی حیثیت یہ اس حدیث کی سند انتہائی دعیف ہے بہرحال اس کا مطلب جو حدیث کی نس ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جب لوگوں پر نفسانی خواہشات کے دروازے کھولتا ہے تو ایک عابد کے برقس ایک عالم اس کو جلدی پہچان لیتا ہے اور وہ ان کو اس کے دفعہ کرنے کی تدبیر بھی بتا دیتا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے نا جو عالم دین ہے وہ فوراں گرائی دوتر آتا ہے یہ چیز شیطانی وسوسہ ہے یا یہ یہ ایک نیکی ہے عزیز طلبہ شیطان کا سب سے خطرناک اتھیار یہ ہے کہ وہ برائی کو نیکی کے روح میں پیش کرتا ہے اور وسوسہ دیتا ہے کہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں حقیقت میں وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے بھاقو باطل کا یا جوٹ اور سچ کا یا نیکی اور برائی کا یا ایمان اور کفر کا نفاق کا یہ جو اصل فرق ہے وہ عالم دین اللہ کی توفیق سے جو اس نے علم دین پڑا علم وحی اس کی قصورتی پہ فورا پرکتا ہے اور اس کو فورا پتا چل جاتا ہے اور پھر وہ اپنے فام افراس سے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہوگے تو اللہ آپ قوت ممیزہ عطا کر دے گا فام افراست جس سے آپ بڑی جلدی اندازہ لگا لیں گے تو سب سے پہلے فام افراست جو وہ عالم دین جو حق کا ہے صاحب تقویہ اس کو یہ ملتی ہے بلکہ چلتے ہوئے شخص کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ شخص جانے والا جو ہے یہ کردار کا کس طرح کا ہے اللہ نے اس کو یہ فہم عطا کیا ہوتا ہے جبکہ عابد جو ہے وہ ان چیزوں سے نابلد ہوتا ہے وہ جیسے وہ واقعہ سلسلے میں بڑا معروف ہے واللہ حال وعالم اس حقیقت کیا ہے بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ کسی عالم کی نسبت سے ذکر کرتے ہیں اور بعض کسی اور تو بہرحال وہ اس قسم کا پیرے پیران عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر کی منڈیر اوپر چھت پر رات کو اور رات شراط کا آسمان پہ چمکتے ستاروں کا نظارہ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رات بیت جاتی آدھی کے قریب کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آیات پڑھ رہے ہیں ربنا ما خلقت حضا باطلا سبحانکہ فاق ازاب النات اس قسم کی دیگر آیات بھی کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹتا آسمان سے جیسے کہ وہ شولہ اور لپکتے وہ پھیلتے پھیلتے وہ قریب آ جاتا ہے مونی کی جانب اب وہ بڑے حیران بھی ہوتے ہیں پریشان بھی کہ یہ روشنی کا گولہ میری طرف آ رہا اور پھیلتا جا رہا ہے تو بلکل پہلے تو وہ کچھ درتے ہیں لیکن پھر اس کو در سے ہٹ کر خوف سے اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہ قریب آ کر رکھ جاتا ہے اور روشنی ہے اس کے اندر سے آتی اور کچھ بھی نہیں ہے روشنی کا گولہ ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر میں تیرا رب تو میرا بندہ بس میں تجھ سے راضی ہوا اب عبادت کو چھوڑ دے رکھ جا عبادت کافی ہے ہم نے تجھے قبول کر لیا تو میرا برگزیدہ بندہ ہو گیا اب یہ بات جب سنی انہوں نے تو تھوڑی در سوچا اور فوراں پڑھنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ اے مردود تو شیطان ہے تو نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ رتبہ تو امام الانبیاء اور امام المسلین کو نہیں ملا جو تم مجھے دے رہا ہے جن کے پاؤں اور ساری ساری رات عبادت کر کے سوچ جاتے تھے تو انہوں نے اپنی تحجد زندگی بار نہیں چھوڑی بلکہ ان کے گناہوں کو جب معاف کیا گیا تو انہوں نے اس نسخے کو اور زیادہ بڑھا دیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں اور میری عبادت کی جو ہے میری اللہ کو ضرورت نہ رہے تو مردود ہے شیطان ہے تو اب جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد وہ روشنی کے گولے سے کچھ درخوا مشی رہی اور پھر اور ایک آواز آئی کہ اچھا عالم تھا تو بچ گیا ہے عالم تھا تو بچ گیا ہے ورنہ میں نے اسی جملے سے ستر صوفیوں کو گمراہ کیا ہے ستر عابدوں کو عبادت گزاروں کو تو عالم تھا تو بچ گیا ہے اس پر پھر وہ یہ پیران عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ لے انہوں نے دوبارہ یہ پڑھا مجھ پہ دوسرا حملہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ قطرناک کہ میں عالم تھا تو بچ گیا ہوں نہیں میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے اسی کی توفیق سے میں بچا ہوں اور تو مجھے چاہتا تھا کہ اس پیج میں لا کر میرے موں سے یہ بات نکلوائے کہ میرے علم نے مجھے بچایا ہے نہیں اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میرا علم بھی کسی کام نہیں تھا تو یہ ہے اصل میں ایک واقعہ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ ہی جانتے ہیں لیکن ہر مقتبہ فکر اپنے بزرگوں کے حوالے سے اس کو ذکر کرتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے یہ تو عام حدیث آپ نے ام پڑی ہے تو بہرحال یہ حدیث آگئی لیکن اس حدیث جس سند کا یہ حصہ جس سند کے تحت یہ ذکر ہوئی ہے یہ حدیث یہ دعیف ہے اس سند کے اعتبار سے یعنی علم کا طلب کرنا فرض ہر مسلمان مرد پر سے مراد یہ عورتیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم پر فرض نہیں ہے عام دیگر جو ایک احکام ہے دین کے اس میں بھی جو مرد ہے اس کے تحت زمنی عورت جائے وہ شامل ہے مرد عورت دونوں کا ذکر نہیں کیا گیا مرد کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں عورت بھی شامل ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں حضرت عظیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اصل اور عظیٰ تحوا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا تو اصل میں جو مرد ہے وہ عورت کو بھی شامل ہے تو مرد کے ذکر سے عورت الگ نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی نص سری جو ہے اس کو الگ کرنے کے لئے وعدے نہ آجائے وعد علم کو رکھنے والا عند غیر اہل ہی اس کے غیر اہل کے پاس یعنی جو مستحق نہیں غیر مستحق شخص کو علم سکھلانے والا کس طرح ہے اس کی مثال مقلد الخنازیر الجوہر واللوہ والزہابہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خنزیروں کو کیا پینا دیئے جوہر اور موٹی اور سونے اور موٹیوں کے جوہرات کے ہار پینا دیئے کا مقلد الخنازیر وہ ایسے ہے جیسے وہ خنازیر کو سوروں کو جو پگز ہیں ان کو ہار پینا رہا ہے گویا کہ جوہرات کا موٹیوں کا سونے کا ایسے یہ جو کہ غیر اہل غیر مستحق کو شریع علم جو ہے وہ دیتا ہے یعنی وہ اس کی نتوجہ اس کی کرتا ہے اس طرف نہ وہ دیان دیتا ہے نہ وہ شوق کرتا ہے نہ اس کا احترام ہے نہ عزت ہے اور وہ اس کو ٹھونسے جا رہا ہے شریع علم اللہ کی وحی انبیاء رسول کی وراست وہ ایسا شخص بدبخت ہے تو اس طرح علم دین کی شریع علم وحی کی توحین ہے رواب نماجہ و رواب بحقیو فی شعب الیمان علاقہ علی مسلمن تو ابن ماجہ اور امام بحقی نے اپنی شعب الیمان میں یہ حدیث طالب علم فریضت اللہ کل مسلمن تک ذکر کی ہے وقال حضہ حدیث متنو مشہورن یہ حدیث اس کا متن بڑے مشہور اور معروف ہے واسناد دعیف ان اور اس کی اسناد دعیف ہے عجیب بات ہے دیکھئے یعنی عدیث جو ہے بڑی معروف ہے آپ نے بھی سنی ہوگی تعالیٰ علم فریضت اللہ مسلمن اور ہر درس کتاب میں بھی یہ موجود ہے لیکن اس کی اسناد دعیف ہیں وقد رویہ من اوجہ کل اوجہ ہن اور یہ اس کو روایت کیا گیا اور دیگر ترک سے بھی من وجہ کی جمہ اوجہ ہن اور ترک سے اور اسناد سے بھی کل لہا دعیف ہن جو سب کے سب دعیف ہیں کوئی بھی صحیح نہیں اس عدیث کی سناد انتائی دعیف ہونے کی وجہ سے دعیف ہے سند میں حفظ بن سلمان مطروق راوی ہے نیز عدیث آزا کے پچاس کے قریب ترک ہیں فیفٹی کے قریب مختلف اسناد ہیں جس سے یہ ثابت ہے جو سب کے سب دعیف ہیں لیکن اسی بناور بعد عیمہ رحمہ اللہ نے اسے قثرت ترک کی وجہ سے قابل عمل یعنی صحیح بھی کہا ہے اتنی قثرت سے جب مختلف ترک صحیح وعدے ہے ثابت ہے تو قابل عمل ہے یعنی صحیح ہے اور پھر کوئی ایسی چیز بھی نہیں جیسا کہ جس میں اس کی حدیث کے اندر کوئی ایسے الفاظ ہوں کیونکہ ہمارے اسلام کی دین کی عقید کی ایمان کی گروہ کے خلاف چیز ہے بلکہ علم یو شعری علم ہے اس کی طرف فنگیخت ہے رغبت ہے حدیث میں علم سے مراد مبادیات دین یعنی وہ علم ہے جس کی مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے طالعہ بلل میں فریض اتنس سے یہ مطلب نہیں کہ مسلمان مرد درور پورا عالم بننا مفتی بننا مجتحد بننا فرض ہے نہیں اس سے مراد بلکہ فرض وہ علم ہے جو مبادیات دین دین کے اولیات یعنی جن کے بغیر ایک مسلمان کا دین کے جو مبادیات ہیں مرد ہو یار تو اس پر عمل کرنا نہ ممکن ہے روزے نماز اس کا پورا طریقہ آنا چاہئے روزے کے پورے آداب اور اس کی سنن اس کے واجبات جو اپنا آداب مکمل اس کو توڑنے قربانی آگیا قربانی کے بارے میں اسے مکمل دینے والے کو اس کے بارے مسائل کے آدھائی ہونی چاہئے یہ وہ مبادیات ہیں جو شب و روز یہ ہمارے کام ہیں عمال ہیں اس کے بغیر مفر نہیں تو آپ دیکھئے صورتحال کیا ہے ہمارے معاشرے کی اور کس طرح نابلد ہیں دین کے حوالے سے ایسے علاقے ہیں جن میں گاؤں پورے کہتا مولی صاحب ہمیں جمعہ ایک دفعہ پڑھا گئے آپ ہمارے پاس ہم تو بلکل مسلمان نام کے عمل کے کافر ہیں ہمیں جمعہ کا پتہ نہیں کیسے پڑھا جاتا ہے اور جمعہ کی رکھتیں کتنی ہوتی ہیں بعد نے اس سے علم اخلاص اور آفات نفس کی معرفت کا علم بھی مراد لیا ہے یعنی یہ فرض ہے ہر ایک پر علم جو وہ کیا ہے اخلاص کا علم جو ہے ہر عمل اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور نفس کی جو آفات ہیں نفس کے خلاف ہیں دشمن اس سے محفوظ رہنے کی معرفت یہ بھی ہرے کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح شیطانی عملوں سے کچھوکوں سے وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے اللہ کے لئے خالص عمل کر سکتے ہیں بعد انہیں یہ کہا ہے یہ بھی شامل اس میں یہ بھی مبادیات میں سے حدیث میں اس بات کی جانب عنمائی ہے کہ جس شخص کی جتنی استعداد ہو اتنا ہی علم اس کو سکھایا جائے مثلا اگر عوام کے آگے فقہ اور تصوح وغیرہ کی باریکی یں بیان کرے گا تو فائدہ حاصل کرنے کے بجائے گمراہ ہو جائیں گے اور بغیر محل کے یعنی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر مستحق کو علم سکھ لانا جو مستحق نہیں جو اس کا اہل ہی نہیں اور جس کی استعداد ہی نہیں کہ اس کو قبول کرے تو یہ ایک بیجا ایک کوشش ہے اور بیجا محنت ہے جو ظلم ہے دو خسلتیں جو کے منافق میں ایک سال جمع نہیں ہوتی دو ایسی خسلتیں ہیں جو ایک جگہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی منافق میں موافق منافق کے غلیز اور گندے جسم کے اندر ایک اچھا خلاق اس نے خلاق نہیں آسکتا ولافق فی دین اور نائی دین کی سسوج بوجا سکتی ہے کیونکہ ان چیزوں کا تعلق اللہ کے خوف سے تقوی سے ہے ایمان سے ہے تو منافق کا دل ہے وہ ویسے ایمان سے معلوم ہے کیسے آئے گا اس حدیث کی سندعیف البتہ مفہوم کے اطباع حدیث صحیح ہے دین میں تفقیح کا اصل یہ ہے کہ دل میں دین کی سمجھ واقع ہو پھر زبان جبکہ منافق کا دل سیرے سے ایمان سے خیالی ہوتا ہے تو وہ کیسے چیزوں کو قبول کرے گا اور لائے گا حدیث دین کا طالب علم واپسی تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرگردان رہتا ہے سبحان اللہ اب اگر نکلیں گے دین کی طلب کے لئے تو پھر آر ایسے جیسے مجاہد ہیں اللہ کے راہ میں رضی اللہ نقال رسول اللہ صلی اللہ من خرج فی طلب علم جو نکلا طلب علم میں فا فی سبیل اللہ تو اللہ کی رحم ہے حتی ارجی آیان تک واپس لوٹنے تک وہ مجاہد فی سبیل اللہ اگر راستے میں موت آگی تو شہید روا تر مزی بد دار میر یہ دیس سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے البتہ امام حاکم رحم اللہ نے اپنی المستدرک میں سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ انہوں سے اسی مفہوم کی ایک مرفوع عدی ذکر کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہماری اس مسجد میں خیر یعنی دین کا علم سیکھنے یا دوسروں کو سکھانے کی وجہ سے غرص آیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے مجاہد کی طرح ہے اور اس عدیس کی سند حسن ہے دوسرہ طلب علم کے لئے سفر اور اس راہ میں آنے والی تقالیف اور مسائح پر سیلہ اور عجر و سواب ظاہر ہے کہ ایک مجاہد جو کتال لڑائیاں جان کی قربانی مال کی قربانی بوخ اور پھر یہ تھکاوت پھر یہ ہے کہ سفر میں جو پیاس کی شدت یہ ساری چیزیں ہیں تو مجاہد جو آپ دیکھتے ہیں جو نکلتا ہے اپنا طلب علم کے لئے وہ بھی ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ پھر اپنی اس عزمائش کی بٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ کندن بن جائے ٹو ٹو وان طلب علم گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے وان سخبر تانیل ازدی سخبر ازدی قبیلے سے رضی اللہ سخبر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ کفار تل امام با جس شخص نے علم طلب کیا یعنی شرع علم دین کا علم تو گویا ہوگا اس کے لئے وہ ان گناہوں کے لئے کفارہ جو گزر چکے ہیں سب چیزوں کا کفارہ ہوگا مٹا دے گا ایسا عمل ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے گناہوں کے کفارے کا مجب گزشتہ گناہوں کا کفارہ کو سیکھنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے یہ بھی سلف سال ان کے اقوال میں سے ہے حدیث سوٹ وان تلب علم گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ ہوگیا گزشتہ گناہوں کا کفارہ یہ پچھلی حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے رواہ ترمزی ودارمی وقال ترمزی حد حدیث میں جو ابو داوود راوی ہیں ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اس حدیث کی سند میں یہ وہ راوی نہیں ہے ابو داوود جو سنن ابی داوود کے جو مصنف ہیں یہ اور ہیں اس حدیث کی سند موضوع ہونے کی حد تک ضعیف ہے یعنی انتہائی ضعیف ہے حدیث میں گزشتہ علم کے لیے تیسہ حدیث آزا کی سند میں دعیف راوی ابو داوود سے مراد امام ابو داوود سلمان بن عشس سجستانی رحمہ اللہ صحب سنن کے علاوہ ہے یعنی یہ راوی ہے جو دعیف ہے لیکن امام ابو داوود جو کہ صحب کتاب ہیں ان کا نام سلمان بن عشس سجستانی صحب سنن ہیں حدیث مومن کا سرمایہ خیر کی باتیں جن کا منتحہ جنت ہے سبحان اللہ وَا نَبِ سَيْدِ الْقُدْرِي رضی اللہ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ سلم لَن يَشْبَع المومن مومن کبھی سیر نہیں ہوتا کبھی اس کا پیٹ نہیں برا کبھی تشنگی دور نہیں ہوئی بھوک دور نہیں ہوئی مِن خیر بلائی سے بیتری سے یس ماؤ کہ اس کو سنتے چلا جاتا ہے سنتا چلا جاتا ہے اس کی بھوک اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے یہ حدیث اپنی سنج کے اطباع سے حسن ہے حدیث میں مومن مردوں میں دیگر حکامات کی طرح مومن عورتیں بھی شامل ہیں یہ نہ ہو کہ مرد سمجھیں کہ یہاں حدیث میں چونکہ المومن کا ذکر ہے مومن کا ذکر نہیں تو مومن سے مراد مومن بھی ہے اس میں شامل ہے من من مردوں یہ عدد اب حرارہ سے ہے اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے جو امام بن ماجہ نے ذکر کی تو سنن نے بن ماجہ کی یہ حدیث سند کے اطباع سے ضعیف ہے مغیرس کا مفہوم جیسا کہ ٹو ٹو ٹری میں ہم نے پڑھ لیا سیم عدیث ہے لیکن امام بن ماجہ کی حدیث میں جو سند انہوں نے بیان کی ہے وہ سند اس نادی حصیت اس کی ضعیف ہے باقی اس کا مطن ٹھیک ہے وہ ہم نے ٹو ٹو ٹری میں پڑھ لیا ہے حدیث ٹو ٹو فائیو دنیابی مقاصد کے لیے طلب علم موجب آتش جہنم ہے میں جو علماء کو بٹھاتے ہیں مختلف مقاطبے فکر کے تو ان کے درمیان اس سے زیادہ کہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں وہ بلانے والوں کو بھی مقصد یہ ہی ہوتا ہے شیطانی ذین تخریب کاری ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے دین کو اپنا استغفر اللہ دین جو ہے وہ پھر ایک دوسرے پر فائر کرتے ہیں پھر لاتے ہیں اپنے 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 موقف کے اعتبار سے اکثر و بیشتر کا اللہ یہی موقف ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے نکتے اٹھاتے ہیں تاکہ میں اس پر فوقیت حاصل کروں اور عوام کے سامنے میں میں ایک بارث عالم فوقیت رکھنے والا استغفر اللہ تو ایک تو علامہ کے درمیان لیو جاری یا بیل علامہ کے علامہ پر وہ فخر کر سکے اور دوسرا مقصد یہ کہ جو صفحہ ہیں جو بے علم ہیں جاہل ہیں یا بے وکوف ہیں ان پر اپنا سکہ جمع سکے ان کے ساتھ او یسرف بہی وجوہ ناس علی ہے یا پھر لوگوں کی توجہ اپنی طرح مقزول کرائے یہ مقصد ہو اس کا علم کی طلب کا کہ لوگ میری طرح متوجہ ہو جائیں اور میں شورہ آفاق ایک عالم یا خطیب یا وائز یا مترس بن جاؤں یا مولف بن جاؤں یہ ساری چیزیں ہیں اللہ النار استغفر اللہ عز بللہ اس لیے کہ اللہ کو ایسے علم کی اور ایسے شخص کی کوئی نہ ہمیت ہے نہ قدر ہے نہ ضرورت ہے نہ پرواہ ہے تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا اللہ اس حدیث کی صندد میں ساکھ بنی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ دعیف ہے اس حدیث کی وضاحت میں صحیح مسلم کے حدیث کافی وافی رہے گی وہ بھی قریبا نیسی کی وضاحت ہے اور صحیح ہے جس شخص کی نیت کسی بھی عمل کے آغاز میں خالص ہو کسی بھی عمل کے آغاز میں ابتدا میں نیت اللہ کے لیے ہے پھر دوران عمل کچھ اس جو اس کے وصوص آیا ہے اس کو ختم کر کے تو دعائیں پڑھنی چاہیے اللہ ہمینی اعوذ بکا نشر بکا وانا عالم واستغفر لما عالم وغیرہ گزشتہ سے پہوستہ یہ عدیس 226 ہے اور یہ عدیس جو ہم نے پڑھی ہے 225 ہے یہ اسی کا حصہ ہے لیکن جس کو امام اس کو امام ترمزی نے روایت کی ہے اور اس عدیس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہوگی ظاہر سنن ابن ماجہ کی عام عدیس جو ہیں وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں کمزور درجے کی سنن ابن ماجہ کی عدیس بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس کی عدیس کے بعد جو ہم نے پڑی ہیں اور ہماری آخری عدیس two to six ہے کچھ سوالات جو کہ میں نے تیار کی ہیں آج کے سبق کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں ریٹن آپ ان کو دیکھ لیجئے گا پہلا سوال ہے عدیس کی روشنی میں ایک دینی معلم چھوٹے چھوٹے جملے ہوں اور کمپری ہنسے ہوں حدیث کے الفاظ نے مجموع البحار میں کنف الفاظ میں کیا ہے یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کو دین کا علم سکھاؤ اور ان کے ساتھ اس نے سلق سے پیش آؤ حدیث کے الفاظ حکمہ سے سر فرست کیا مراد لیا گیا ہے سر فرست ویسے اچھا شریع علم دین حدیث تون نائنٹین کے مطابق کونسی دو خصلتیں ہیں جو منافق میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی سمت الخلق ہے اور دوسری وہ آپ کے سامنے موجود ہے دین میں تفقق کا اصل کیا ہے اصل دین میں یعنی تفقق فی دین اس سے کیا مراد لیتے ہیں جس میں تفق فی دین اس کیا علامات ہیں اس کے جوہر پیدا ہوتے ہیں حدیث ٹو 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 کی روشنی میں مومن کا اصل سرمایہ کیا چیز ہے جس کا منتحہ جنت ہے جن نمبر سیمن وہ کون سا علم ہے جس کچھ چھپائے جانے پر آتش جہنم کی وعید آئی ہے علم ضرورت جس لوگوں کو ضرورت ہے علی آدم سے متلکہ خاص طور پر اور وہ جو آدمی جیسے پوچھا گیا وہ جانتا بھی ہو تو عزیز طلب آیس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے ہم آج کے سبق کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ انہیں اور اس پر عمل کی توفیق دے اور جو لگزش ہوئی ہے اور جو کمی واقع ہوئی ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے اور کمال سب کا سب اللہ ہی کی جانب سے ہے واللہ تعالی عالی وعالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ